اور اس وقت میں ملتا میں سو جناب منظر جاوید صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آپ نے کلام سے ہمیں دو تین شیریں جی کہ کسی کم ظرف کے ہاتھوں پہ دیا مت رکھنا کسی کم ظرف کے ہاتھوں پہ دیا مت رکھنا ساری بستی کے مکانوں کو جلا آئے گا کیا آپ کہنے منظر صاحب کیا کہنے با 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 بھئی کے سادگی سے کتنی بڑی بات کہہ دیا کسی کم ظرف کے ہاتھوں پہ دیا مت رکھنا ساری بستی کے مکانوں کو جلا آئے گا اور خون علودہ میرا کرتہ کہیں بیچ آیا ہے کھون علودہ میرا کرتہ کہیں بیچ آیا ہے میں سمجھتا تھا کہ وہ منصف کو دکھائے گا کیا کہنے ہیں کھون علودہ میرا کرتہ کہیں بیچ آیا ہے میں سمجھتا تھا وہ منصف کو دکھائے گا اور کہیں آوارہ مزاجوں کی تو منزل نہیں ہوتی کہیں آوارہ مزاجوں کی تو منزل نہیں ہوتی تو کہاں تک میرے ہمراہ چلا آئے گا اور دو تین اوچھے رہے ہیں کہ میں نے اب شہروں میں لشکر نہیں لے کر جانے میں نے اب شہروں میں لشکر نہیں لے کر جانے جس کو چاہے وہ اسے مالِ غنیمت لکھ دے میں نے اب شہروں میں لشکر نہیں لے کر جانے جس کو چاہے وہ اسے مالِ غنیمت لکھ دے اور فرض ہو جاتا ہے اس شہر سے ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے اس شہر سے ہجرت کرنا کسی قاتل کے جہاں حق میں عدالت لکھ دے واہ 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 بہت اچھے فرض ہو جاتا ہے اس شہر سے ہجرت کرنا کسی قاتل کے جہاں حق میں عدالت لکھ دے اور ان کی نسلوں نے بھی کیا اٹھ کے بغاوت کرنی ان کی نسلوں نے بھی کیا اٹھ کے بغاوت کرنی جن کی تاریخ کے اسباق حکومت لکھ دے ان کی نسلوں نے بھی کیا اٹھ کے بغاوت کرنی بہت اچھے کیا کہنے ہیں اور اس کے ایک آخری شہر ہے کہ تیری جنت سے نکالے ہوئے مجرم ہی سہی تیری جنت سے نکالے ہوئے مجرم ہی سہی ان کی قسمت میں بھی ایک آج سہولت لکھ دے اور دو شہر ہیں کہ ہم سفر چھوڑ کے رستے میں نہیں جا سکتے ہم سفر چھوڑ کے رستے میں نہیں جا سکتے ہم کہیں پر بھی گئے درد یہ ساتھ آئے ہیں ہم سفر چھوڑ کے رستے میں نہیں جا سکتے ہم کہیں پر بھی گئے درد یہ ساتھ آئے ہیں اور خوف اتنا تھا کہ دریا میں ہمیں پھینکا گیا خوف اتنا تھا کہ دریاء میں ہمیں پھینکا گیا قسمت ایسی ہے کہ فیراؤن کے ہاتھ آئے ہیں بہت اچھے کیا کہنے ہیں اور ایک ازل اور بس اجازت پر چاہوں گا کہ کم کموں کی رونک ہو کم کموں کی رونک ہو جگنو کون دیکھے گا کم کموں کی رونک ہو جگنو کون دیکھے گا مسکرانے والوں کے آنسو کون دیکھے گا کم کموں کی رونک ہو جگنو کون دیکھے گا مسکرانے والوں کے آنسو کون دیکھے گا اور باتیں پھیل جائیں تو لوگ مان لیتے ہیں باتیں پھیل جائیں تو لوگ مان لیتے ہیں بے گناہ لوگوں کے پہلو کون دیکھے گا اور زندہ رہنے والوں کے دکھ بھی اپنے ہوتے ہیں زندہ رہنے والوں کے دکھ بھی اپنے ہوتے ہیں بچے گھر میں بھوکے ہوں خوشبو کون دیکھے گا اور شاہ کے ایک اشارے پر گر پڑیں گی تلواریں شاہ کے ایک اشارے پر گر پڑیں گی تلواریں سر کٹانے والوں کے گیسو کون دیکھے گا اور سر بلند ہوتے ہی سب علم کو دیکھیں گے سر بلند ہوتے ہی سب علم کو دیکھیں گے اس حجوم میں اپنے بازو کون دیکھے گا کیا آگ کہنے ہیں کیا آگ کہنے ہیں اور آخری اس کا مقتہ ہے کہ شہر میں رہو منظر شہر سے چلے جاؤ تم تو صرف شائر ہو تم کو کون دیکھے گا